بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہوں گے ہماری دعا ہوتی کہ ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے اسلام علیکم میری طرف سے آپ سب کو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ حمدللہ میں بھی ٹھیک ہمارے آج کے ویڈیوک شیئر کرنے سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آج کے ویڈیوک کرتے ہیں شام ہو چکی ہے سالن میں نے بنا لیا ہے سالن اندر سلنڈر پر گیس پر بنایا ہے کیونکہ لکڑیاں گئی ہیں اس لئے تو ہوا بھی چل رہی تھی گیس تو وہ باہر رکھ نہیں سکتے سے چولا تو پھر اندر ہی سالنڈ جلائیں گے آلٹا گھونڈ لیتے ہیں اس کے بعد تنوری جلاتے ہیں اور اس تنوری پر آج روٹی لگائیں گے انشاءاللہ مارکہ 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 آپ کو رسولا مخواہی نہیں ہو جڑی بیٹھیں جب ساتھ سے گر گیا ہے میں ساتھ ہی نمک ڈال لیتے ہوں کیونکہ نمک موٹا ہوتا ہے اس طرح سے اس نے مکس ہو جاتا ہے اب بعد میں ڈالتے ، تو اس طرح سے مکس نہیں ہوتا پرات میں میں نے سانک میں میں نے تھوڑا سا پانی پہلے ڈالیا تھا کیونکہ جب واش کرتے ہیں اس کو سانک کو پھر اس میں آٹا چھانتے ہیں تو وہ ساتھ چپک جاتا ہے تو اس طرح سے نیچے چپکے گا نہیں آٹا گھوند لیا ہے میں نے اور اب بھی میں آگ جلانے کی کوشش کر رہی ہوں اللہ کرے جل جائے کیونکہ لکڑیاں گلی ہیں اور اس کے اندر میں نے تیل ڈال دیا ہے کیونکہ شروع ہو گئی ہے تو اب یہ ہماری تندوری بھی جل گئی ہے کیونکہ تھوڑی تھوڑی جلی لکڑیاں گلی ہیں لیکن جل جائے گی شکر الحمدللہ ہماری تندوری جو ہے وہ جل گئی لکڑیاں نے ہمارا ساتھ دے دیا کیونکہ جو ششم کی یا کیکر کی لکڑی ہوتی نہ وہ گیلی بھی جل جاتی ہے تو اس میں کچھ گیلی ہیں کچھ سوکی ہیں اس طرح سے مکس کر کے ہم نے تندوری جلا لیے الحمدللہ تندوری جل چکی ہے اور میں روٹیاں لگا رہی ہوں ایک روٹی لگا دیئے میں نے تو یہ میں نے گدی بنائی ہے روٹی کے لیے کیونکہ میرا ہاتھ جل جاتا اور دوسرا یہ کہ روٹی جو ہے وہ میرے ہاتھ کے ساتھ اسی پک جاتی تھی اس لیے میں نے یہ گدی بنا لیے تو میں اس سے روٹیاں لگاتی ہوں لگاتی بس ایک بار لگائی ہیں اب دوسری بار لگا رہی ہوں ہماری روٹیاں تھوڑی سی ہوتی ہیں پانچ روٹیاں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے پھر میں کہتی ہوں کہ چلو تبہ بھی بنا لوں کبھی کبار ہم تندوری پہ بنا رہیتے ہیں روٹیاں ہماری تندوری ہے اس میں چار روٹیاں لگتی ہیں اور تین روٹیاں میں نے لگا لیے ہیں چوتھی روٹی جو ہے وہ میں لگانے لگی ہوں چار روٹیاں تندوری میں ہماری مکمل ہو گئی ہیں اور ایک روٹی جو ہے ہماری پک چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسی بنی ہے روٹی ایک یہ بن چکی اور ایک یہ روٹیاں ہماری پک چکی ہیں روٹیاں بنا لائے ہیں اور سالن ہمارا بنا ہوا ہے آلو بنایا ہے ہم نے شوربے والے کیونکہ اس وقت ہمیں سبزی کوئی ملی نہیں تھی بھیجے گئے بارش تھی اس وجہ سے کوئی اور سا دینے کے لیے پھر آلو جو تھے وہ ہم نے بنا رہی ہیں ابھی میں سالن ڈال کر لاتی ہوں پاپڑ کی جیسی روٹیاں مجھے دار پسند نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میرے دانس درد ہوتے ہیں مجھ سے ایسی روٹی نہیں کھائی جاتی ہے لیکن ایسی روٹی ہم سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں جو بلکل پاپڑ کی جیسی ہوئی ہے یہ دیکھیں سوکھی ہوئی پتلی سی یہ روٹی جانا وہ مجھے پہت پسند ہوتی ہے اور یہ جو ہوتی ہے کیا اسی کہتے ہیں سوکھی روٹی وہ مجھے پسند نہیں آپ کیمرا میرے بھو پہی راہے مارتے ہیں سوکھی روٹی اگر صبح سبو کھائے تو لیکن توے کی روٹی سے ناشتہ بڑا زبردست ہوتا ہے بس چائے بنانی ہے کیونکہ چائے دو پھڑا لیٹ ہو گیا پھر اس لئے میں نے روٹیاں بنانا شروع کر دی ہیں ابھی روٹی جیسے ہی بنتی ہے تو پھر چائے رکھتے ہیں چائے ہم نے رکھ دی ہے پراثے ہمارے بن گئے ہیں تو اس میں چینی ڈالنے لگے ہیں پلیٹ میں چینی نکال کے رکھی کیونکہ اس میں چھوٹی چونٹیاں جو ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں تو اس وجہ سے چائے جائے اور ڈھونگا پھڑ کے لیا ڈھونگا پھڑے لیا جلدی نال ڈھونگا پھڑے لیا جلدی نال ڈھونگا پھڑے لیا جلدی نال اللہ ڈھونگا پھڑے لیا جلدی نال پھڑے لیا جدوں موسیقی موسیقی موسیقی